پاکستان اپنا اگلا مقابلہ نیتر لینڈ کے ساتھ کھیلے گا جی ہاں دوستو پاکستان کو اگر سمی فانل تک رسائی کرنی ہے تو اگلے تین میچ لازمی جیتنا ہوگے جبکہ ساتھ ساتھ انڈیا کی ٹیم کو تین میچز بھی جیتنا لازمی ہے تو بات کرتے ہیں یہاں پر کون سی بڑی تبدیلی کی جائے گی نیتر لینڈ کے خلاف تو وہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو پاکستان کا اگلا مقابلہ جو نیتر لینڈ کے ساتھ ہونا ہے اس میں بڑی تبدیلی جو کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے وہاں پر فخر زمان کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا جبکہ حیدر علی کو ٹیم سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بڑی تبدیلی یہی ہوئی ہے کہ حیدر علی کی جگہ پر فخر زمان کو واپس شامل کیا جائے گا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کچھ کوشش کر کے پاکستان کو وہ میچ جتبا دیں کیونکہ پاکستان دو میچز لگتار ہارنے کے پاوات پاکستان کو بری شکاست ہوئی جس کی وجہ سے اگلے میچ میں فخر زمان کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دوستو آپ سے بزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں